کیا محمد آمیر ورڈ کپ دوزارتیس کلنے کے لیے پاکستان ٹیم میں کم بیک کرنے والے ہیں کیونکہ اس وقت ہر جگہ پر محمد آمیر کا نام لیا جا رہا ہے جس مرضی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چلے جائیں وہاں پر آپ کو ایشٹیک آمیر دکھائی دے گا اور لوگ محمد آمیر کی واپسی کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن کیا پاکستان کی گیٹ بوٹ انہیں واپس رانے جا رہا ہے ورڈ کپ دوزارتیس میں یا پر نہیں کیونکہ اگر ہم پاکستان کی گیٹیم کو اس وقت دیکھیں تو پاکستان ٹیم میں اس وقت نصیم شاہ کی صورت میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کو نصیم شاہ جیسا ہی ایک اور بہت بڑا بولر چاہیے اور اس کی خلاص صرف اور صرف محمد آمیری پوری کر سکتے ہیں کیونکہ محمد آمیر نے اس وقت سی پی آل کھیل رہے تھے جہاں پر انہیں نو ڈاؤٹ بہترین قسم کی بولنگ کا مظاہرہ کیا ہے تو جو لوگ بھی ان کی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں انہیں لازمی طور پر شامل کرنا چاہیے نو ڈاؤٹ محمد آمیر ایک بہترین قسم کی بولر تھے اور اب بھی وہ بہترین قسم کی بولر ہیں لیکن جو لوگ بھی محمد آمیر کی واپسی کی باتیں کر رہے ہیں وہ مجھے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیں اور اپنے ناراض بلکل بھی نہیں ہونا بلکہ محمد آمیر کے فرنس نے لازمی طور پر آرثنٹیک ویمیرز بات کا کمنٹ میں لازمی طور پر جواب دینا ہے اگر آپ وہ جواب دینے میں کمیاب ہو گیا تو میں بھی مان جاؤں گا کہ انہیں ورڈ کپ میں لازمی طور پر پاکستان ٹیم میں جگہ دینی چاہیے تو میرا سوال ہے کہ جس بندے نے پاکستانی نیشنالٹی پر بریٹش نیشنالٹی کو فوق کر دی ہو اہمیت دی ہو اور امپورٹنس دی ہو کیا اس کی پاکستان کی نیشنال ٹیم میں جگہ بنتی ہے جس بندے نے پاکستان ٹیم سے اس وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہو جب پاکستان ٹیم کو اس کی اشت ضرورت تھی اور تب بھی اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اپنی صرف اور صرف اناہ کی خاطر کہ اب بھی اس کی پاکستان ٹیم میں جگہ بنتی ہے جو بندہ اس وقت آئی پی آل کھلنے کے خواب دیکھ رہا اور اس کو جیسے ہی موقع ملا وہ آئی پی آل کھلنے کے لیے چلا جائے کیا اس کی بھی پاکستان ٹیم میں جگہ بنتی ہے بہترین بولر ہیں لیکن یہ جو سوال ہیں یہ کچھ ایک تڑھوے سوال ہیں جو بہت سے لوگوں کو برے تو لگیں گے لیکن یہ سچ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سوالات کو دیکھا جائے تو پھر محمد عمر کی پاکستان ٹیم میں جگہ بلکل بھی نہیں بنتی اور ویسے بھی وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اگر وہ ریٹائر نہ ہوتے اور اپنی اناہ کی خاطر ریٹائرمنٹ کا اعلان نہ لیتے اور بریٹش نیشنالٹی بھی نہ حاصل کرتے تو شاید وہ پاکستان ٹیم کا حصہ بند سکتے تھے اور اب جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ محمد عمر پاکستان ٹیم میں برڈ گپ دوزر تھے اس میں لازمی دور پر آ جائیں تو جو بندہ ریٹائر ہو چکا ہے اس کی باتیں آپ کیسے کر سکتے ہیں پاکستان کی بورڈ کے کسی بھی قسم کے پلان میں محمد عمر موجود نہیں ہے تو اس کے یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں کہ محمد عمر کو پاکستان ٹیم میں واپس لانا چاہیے اور جس بندے کو پاکستان ٹیم نے اپنا ملک بیچنے کے جرم کے باوجود نوڈانڈوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی اتنی بڑی غلطی بھی ماف کر دی اور اس کو اگین پاکستان ٹیم میں کھرایا پھر پھر اس نے اپنی انار کی خاطر پاکستان ٹیم کو چھوڑ دیا پھر پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پاکستان ٹیم میں جگہ دینی چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپ ہمیں چھوڑ دینی چاہیے ہمارے پاس بولرز کی فیکٹری لگی ہوئی ہے چھوڑے آپ بہت زیادہ عمر سے بھی بہتر قسم کے بولرز پاکستان میں موجود ہیں صرف اور صرف انہیں دھونڈنے کی ضرورت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ بھی محمد عمر کو پاکستان ٹیم میں جگہ دینی چاہیے یا پر نہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجے گا اور مزیدہ سے اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائکنوں میں سبسکرائب اور پولو لازمی دور پاکستان جگہ